بسم اللہ الرحمن الرحیم محجز ناظرین آج ہم انگلیش گرامر کے سبجیکٹ اور ورب کے ایگریمنٹ کے حوالے سے جو اصول و قوانین کو لے کے چل رہے تھے آج ان کی اگلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جس میں اصول نمبر دس سے لے کر چودہ تک آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو رول نمبر جو ٹین ہے اصول نمبر دس وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایدر اور نائدر یا ایدر اور نیدر آپ پڑھتے ہو تو وہ بطور فائل آپ کو دستیاب ہوں تو آپ نے ان کے ساتھ جو ورب لگانا ہے وہ سنگلر فارم میں ہوگا یعنی کہ فیلے واحد ہوگا اب یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ نیدر اور نیدر آپ سبجیکٹس اب یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ نیدر آف دیم ایز آویلیبل ٹو سپیک رائٹ ناؤ ان میں سے کوئی بھی اب بولنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے تو ہے مطلب اس تو یہ ایک سنگلر ورب ہے دوسری مثال یہاں پہ ہم لیتے ہیں کہ either of us is capable of doing this job ہم میں سے کوئی بھی سارے ہی مطلب اس کام کو کرنے کے قابل ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے یہاں پر بھی is ہی لگایا جائے گا ہم میں سے ہر بندہ ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے یہ duty یہ job ادا کر سکتا ہے پوری کر سکتا ہے اس کے بعد rule number آ جاتا ہے 11 یعنی حصول number 11 تو یہاں پر بات آئے گی here اور there کے حوالے سے the words here and there have generally been labeled as adverbs even though they indicate place here اور there کو عام طور پر adverb of place کے طور پر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی in sentences یعنی فکرات کے اندر جو کہ شروع میں آتا ہے here اور there in sentences beginning with here اور there the subject follows the verb there are four matches to win اور پھر دوسرا فکرہ دوسری مثال کہ there is a high hurdle to pass ٹھیک ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہے پھر ہے جی اصول number 12 rule number 12 use a singular verb with sums of money or periods of time جہاں رکوم کا کل آجائے یا پھر وقت کا دورانیاں مکمل ایک بات بیان کی جائے تو وہاں پہ آپ نے singular verb یعنی فعل واحد استعمال کرنا ہے جس کی مثال پہلی یہ ہے 50 dollars is a high price to pay تو 50 dollars یہ sum of money ہے یعنی رکم کا کل بتایا گیا ہے کہ 50 dollars بہت بڑی رکم ہے اگر ادا کرنیے کوئی چیز خریدیں چھوٹی سی اس کے حوالے سے 50 dollars بہت بڑی رکم دوسری مثال ہے 10 years is the maximum sentence for that offense اس جرم کی سزا دس سال بہت بڑی سزا ہے چھوٹا سا جرم ہو سکتا ہے جس کی سزا دس سال اگر کر دی جائے اس کے حوالے سے اس میں بھی جو verb ہے وہ is ہے پہلے والے میں جو verb آیا وہ is آیا یعنی کہ singular verb اچھا جی آگے آتا ہے rule number 13 اصول number 13 sometimes the pronoun who that or which is the subject of a verb in the middle of the sentence بعض اوقات یہ جو اسمائے ضمیر ہیں یا ضمائر ہیں who that or which کون جو کے جو سبجیکٹ کے ساتھ آتے ہیں اور کسی فکرے میں درمیان میں اگر آ جاتے ہیں کود پڑھتے ہیں the pronouns who that and which become singular are plural according to the noun directly تو وہاں ہم نے noun کے مطابق ان کو treat کرنا ہے یہ واحد بھی ہو سکتے ہیں یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں so if that noun is singular use a singular verb if it is plural use a plural verb اب یہاں پہ جو مثال ہے listor is the scientist who writes the reports اور کیجئے گا listor is the scientist who writes the reports کیا خیال ہے write سیکھ رہے گا یا write اور کریں پیچھے جو fail ہے اور file ہے وہ کیا ہے noun واحد ہے listor ایک scientist کا نام تھا ٹھیک ہے تو ایک واحد شخص ہے تو اس لئے یہاں پہ کیا آئے گا جی writes دوسرا فکرہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے comment باکس بتانا ہے یہ فکرے میں کون سا لف جس میں لگے گا he is one of the men who does or do the work he is one of the men who does یا پھر do the work اس میں دیکھئے گا noun جمع کے طور پہ ہے یا واحد کے طور پہ اس کے مطابق کون سا verb لگے گا does یا do ٹھیک ہے جی اس کے بعد اصول number آ جاتا ہے جی چودہ جو آج کی ویڈیو کا آخری اصول آخری rule ہے گرامر کے حوالے سے سبجیکٹ اور verb کے ایگریمنٹ کے حوالے سے collective nouns such as team and staff may be either singular or plural depending on their use in the sentence اس میں جمع جو ہے team یا پھر staff یہ فکرے کی مناسبت سے واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے مثال ہے یہاں پہ پہلی کہ team is in a meeting مطلب یہ ہے کہ team جو ہے وہ بطور single unit ایک اکائی ایک وحدانیت کے طور پہ کام کر رہی یعنی مل کے team جو ہے وہ meeting ایک مشاورت کر رہی ہے دوسری مثال the police are in disagreement about the findings the police are آپ چاہیں تو یہاں پہ staff are in disagreement about the findings حیرانی والی بات یہ ہے یہاں پہ کہ police کے ساتھ are کیسے team کے ساتھ is کیسے یا پھر police کی جگہ staff کا لفظ لگاتے ہیں تو are کیوں کر ممکن ہے police are acting as separate individuals in this اس فکرے میں police جو ہے وہ کام کر رہی ہے فردن فردن ایک بندہ ہر بندہ پولیس کا الگ الگ کام کر ہے اب the sentence would read even better اب مثال یہ بن سکتی ہے کہ بہترین طریقے سے آپ اس کو پڑھ نا چاہیں the set off members are in disagreement about the findings یا پھر ہم کر سکتے ہیں the police members are in disagreement about the findings اب یہ فکرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ زیادہ مناسب رہے گا میرے خیال سے مزید آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ سبجیکٹ اور ورب کا جو agreement ہے اس سلسلے کی آج آخری ویڈیو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر کہیں کوئی کمی کتاہی نظر آئے تو ضرور بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ